موسیقی مشورہ دیا کہ استفاہ دے کر گھر چلے جائیں گورنر پنجاب نے سپیکر پنجاب اسٹمبلی کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے کر مسترد کر دیا گورنر کے مطابق آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ جلاس کے ہوتے ہوئے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جا سکتا بطور سپیکر پنجاب اسٹمبلی آپ کو آئین کے تحت وزیراعلا پنجاب کو اعتماد کے ووٹ کا کہنا تھا آپ اپنے حلف سے انحراف نہیں کر سکتے سپیکر پنجاب اسٹمبلی کا بھی جواب آ گیا پروگرام ریڈ لائن ویڈ تالت میں سبتین خان نے کہا گورنر رولنگ مسترد نہیں کر سکتے گورنر ہاؤس کی حفاظت کے لیے رینجرز تائنات کریں وفاقی حکومت کا پنجاب میں رینجرز اور ایف سی کو بھی تائنات کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ کی چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو امن و امان قائم رکھنے کی ہدایت وزیر داخلہ نے کہا کوئی بھی سرکاری افسر یا اہلکار آئین کے برعکس کسی بھی عمل کا حصہ نہ بنیں پنجاب میں گورنر راج نہیں لگ سکتا گورنر کسی ایڈونچر کا حصہ نہ بنیں پواہ چودری کہتے ہیں آرٹیکل ایک سو نو بلکل واضح ہے اجلاس ختم ہونے تک نیا اجلاس نہیں بلائے جا سکتا پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی ایک ساتھ تحلیل کریں گے پی ٹی آئی نے آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج بھی کیا جائے گا عمران خان خطاب کریں گے پنجاب کی بیورکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھاڑ عبداللہ خان سنبل پنجاب کے نئے چیف سیکرٹری تائنات عامر زلفکار خان کو آئی جی پنجاب بنا دیا گیا نوٹفیکیشن جاری سی سی پیو لاہور کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ غلام محمود ڈوگر کو او ایس ڈی کیا جائے گا ایڈیشنل آئی جی بلال صدیق کمیانا کو سی سی پیو لاہور لگائے جانے کا امکان آصف زرداری نے وزن نون لگ کے پلڑے میں ڈال دیا حمزہ شہباز کی کھل کر حمایت بولے حمزہ شہباز ان کے لیے بلاول سے کم نہیں پنجاب میں وزارت اعلی نون لگ کا حق ہے پنجاب کی تازہ صورتحال پر نواز شریف اور شہباز شریف کا بھی رابطہ نواز شریف نے اتحادیوں کی مشاورت سے فیصلے کرنے کی ہدایت کی وزیر آزم کا آصف زرداری چودھری شجاعت اور گورنر پنجاب سے بھی رابطہ موجودہ صورتحال پر بات چیت قومی اسمبلی کا اجلاس ایک دن کے وقفے سے اچانک کیوں طلب کیا گیا سما وجہ سامنے لے آیا اقدام حکمران اتحاد کی تحریک انصاف کو واپس اسمبلی لانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے سپیکر آج تحریک انصاف کے ارکان کا انتظار کریں گے اجتماعی استفعوں کا اعلان کیا تو رولنگ دیں گے حکومت سلاب سے نمٹ رہی تھی بشرا بی بی اربوں روپے کے توفے بیچ رہی تھی گھڑی عمران خان کی ذاتی جاگیر نہیں تھی پیسہ غریبوں کو دیتے تو میں بھی شاباش دیتا وزیر آزم شہباز شریف کی تنقید خیر پور میں سلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ متاثرین کے لیے گھر اور اسپتال بنانے کا اعلان سیاسی استحکام آئے بغیر ترقی ممکن نہیں عمران خان کی وجہ سے ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ پا رہا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس کہا پاکستان میں انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے کوئی سیاسی جماعت یا ادارہ عمران خان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا کہا کی پی میں دہشت گردی عمران خان کی پولیسیوں کی وجہ سے پھیلی افغانستان میں طالبان اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے متنازع ماسٹر پلین کی منظوری پہلے اعتماد کا ووٹ بعد میں وزیر آلہ پنجاب پرویز علاہی نے اپنوں کو نواز دیا لاہور کا ماسٹر پلین منظور کر لیا ذرائع کے مطابق عمران خان کی دباؤ پر ماسٹر پلین کی منظوری دی گئی اہم کاروباری شخصیات کو فائدہ پہنچے گا ماہرین محولیات گرین لینڈ کو براؤن لینڈ ظاہر کرنے کو غیر قانونی اقدام قرار دے چکے ڈی نوٹیفائی ہونے کے ڈر سے جلد بازی میں لاہور کا ماسٹر پلین منظور کیا گیا لیگی رہنماء اتطارر کی پرویز علاہی پر تنقید کہا منپسند ہاؤزنگ سوسائٹیز کے لیے گرین ایڈیا کو براؤن کیا گیا ہاؤزنگ سوسائٹیز کے لیے عربوں روپے کی بولیاں لگائی گئیں سب کو پتا ہے کہ منظوری کو عربوں روپے دیے گئے آج لاہور کا ماسٹر پلین اپرویو کیا اس در سے کہ اگر رات کو میں ڈی نوٹیفائی ہو گیا میں جاتے جاتے اپنے بیٹوں کو عربوں کا فائدہ دے جاؤں سب کو پتا ہے کہ کس کو منظوری کو کس طرح عربوں روپے دیا گیا ہے جو ماسٹر پلین ہے اس میں گرین ایڈیا کو براؤن کیا گیا ہے طالبان حکومت نے خواتین کے لیے یونیورسٹی کے دروازے بند کر دیئے پاکستان کا اظہار مایوسی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا فیصلے پر نظر سانی کی اپیل کر دی اقوام متحدہ کی فیصلے کی مضمت نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زی کا ٹوئیٹ لکھا طالبان ملک میں خواتین پر تعلیم کے دروازے بند کر سکتے ہیں لیکن وہ ذہنوں کو کبھی بند نہیں کر سکتے امریکہ کا یوکرین کے لیے ایک اشاریہ پچاسی بلین ڈالر سیکیورٹی امداد کا اعلان پیٹریوٹ میزائل سسٹم بھی فراہم کیا جائے گا صدر زیلنسکی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں جو بائیڈن نے کہا امریکہ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے یوکرینی صدر کا امریکی کانگریس سے بھی خطاب سپیکر کو یوکرین کا پرشم پیش کیا نینسی پلوسی نے بھی صدر زیلنسکی کو امریکی پرشم سے نوازا یورپی یونین کا بریسلز میں اپنی امارت کی بطنیاں بجھا کر یوکرین سے اظہاری اکجہ دی ریاست ٹینسٹی میں خوفناک حادثہ ٹیز رفتہ ٹرین کانکریٹ بیم سے لدے ٹرولر سے ٹکرا کر پٹری سے اتر گئی حادثے میں دو افراد زخمی پاکستان کرکٹ کے معاملات چلانے کے لیے وزیراعظم نے چودہ رکنی منیجمنٹ کمیٹی قائم کر دی نجم سیٹھی کمیٹی کے چیرمن نامزد شاہد افریدی بھی رکن ہوں گے نجم سیٹھی کی ٹویٹ لکھا پی سی بی میں دو ہزار چودہ کا آئین بحال ہو چکا رمیز راجہ کی سربراہی میں کرکٹ کا نظام اب نہیں رہا نئی منیجمنٹ فرس کلاس کرکٹ کی بحالی کے لیے انتھک محنت کرے گی ہزاروں کرکٹرز کو دوبارہ روزگار ملے گا پاکستان نے نیوزیلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے سکوڈ کا اعلان کر دیا حسن علی کی باپسی کامران غلام بھی شامل محمد علی اور فہیم اشرف ڈروپ بابر آزم ٹیم کی قیادت کریں گے اور دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں زوروں پر لندن کی سب سے بڑی عمارت روشنیوں سے جگمگاہ اٹھی ایمسٹرڈیم کی سڑکوں پر لوگوں کا رش خوشبوں کا شہر پیرس بھی روشنیوں سے جگمگاہ اٹھا